جو بھی تلاوت قرآن پاک کرنا چاہے اسے بقاعدہ طور پر تلاوت قرآن پاک جو ہے وہ سیکھنی چاہیے اس لیے کہ علماء کے سامنے بیٹھے ہوئے اگر ہم غلطی کریں تلاوت قرآن پاک میں تو وہ بھی مجبور ہیں ان کو بھی گناہ ہوتا ہے اور جو کاری تلاوت کر رہا ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ کچھ کاریوں پر قرآن خود لانت کرتا ہے مولانا صاحب تشریف فرمایا ہے قرآن کہتا ہے کہ کاریوں پر خود قرآن لانت کرتا ہے کہ جو غلط قرآن پڑھتے ہیں ان کو شوق ہے قرآن پڑھنے کا بڑے مومن ہیں نیک ہیں اچھے ہیں پڑھنا چاہیے بہت بڑا ثواب ہے قرآن پڑھنا مستحب ہے جب آپ کے موں سے جب عربی زبان میں قرآن نکلے تو واجب ہے کہ اسے صحیح پڑھا جائے جس مولانا کی قرآن صحیح نہیں ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا باطل ہے اس کی بھی باطل ہے آپ کی بھی باطل ہے لہٰذا عالم دین جب بیٹھے ہوں تو چاہیے کہ قرآن سکھنا چاہیے یہی سارا دن یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کو بلاتے ہیں کہ آؤ ہمارے پاس قرآن سکھو عالم دین رکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن سکھائیں ہمارے بچوں کو ہم سے قرآن سکھنا چاہیے میں خود آذر ہوں جہاں کہیں بھی کہیں میں پہنچ کے قرآن سکھانے کے لئے تیار ہوں اور انشاءاللہ کسی کی کوئی اس میں کاسٹ بھی نہیں ہے کسی کو کوئی پیسہ بھی نہیں دینا پڑے گا ہم سے سکھیں لیکن غلط قرآن پڑھنے کا شوق چھوڑ دیں بر محمد و آل محمد صلوات زال سے زلہ زویں سے زلہ زے سے زلہ اور زواد سے زلہ ہم اردو میں پڑھتے ہیں زلہ 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 عرب والے کہتے ہیں کیا کہا مجھے سمجھ نہیں آئی تم نے کہا گمراہ ہوا پھسل گیا وہ گیا یا ہو گیا کم سے زلہ کہہ رہا ہے تو عربی پڑھنے کے لیے امام امیر المومن علی بن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے وَرَتْتِ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلَ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ سمجھ کر پڑھو اور امام نے فرمایا ہے کہ ترتیل کا تمہیں پتا ہے کیا مطلب ہے ترتیل کا معنی ہے هو تجوید وہ تجوید ہے یعنی کہ حروف جو کہ انتیس حروف ہیں یا اٹھائیس ان کے مخارج ہیں اور اوقاف یعنی رموز اوقاف کا یاد کرنا ہے کہ کہاں رکنا ہے کہاں عرف کو لمبا کرنا ہے کہاں ملانا ہے کہاں اخفا ہے کہاں ادغام ہے کہاں کلغلا ہے کہاں اخفا میم ساکن ہے کہاں تو یہ چیزیں اگر نہیں آتی ہیں نہیں سمجھ آتی ہیں تو یہ علماء کس لیے ہیں ان سے سیکھنا چاہیے آپ نے فرمایا کہ ترتیل یہ ہے کہ رموز اوقاف کا جاننا اور قرآن کو مو کے اندر جو مخارج ہیں قرآن کے حروف کو جہاں سے نکالنا چاہیے ان کا صحیح ادا کرنا سین اور فا میں فرق بیان کرنا ایک ہے اس ایک ہے اف اگر آپ نے اس کو اف پڑھ دیا یا اف کو اس پڑھ دیا تو معنی تبدیل ہو جائیں گے اور خدا کا جو مطلب ہے آپ کو کہنا وہ کچھ کا کچھ ہوگا پر محمد وعال محمد صلاوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسیم والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی سرات مستقیم گہر قرآن پاک دے دو بچوں جو چھوٹے والے ہیں تنظیل العزیز الرحیم لتنظر قوما ما انزر آباؤهم فهم مغافلون لَقَدْ حَقَّ الْكَوْلُ عَلَىٰ أَكْفَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ اَغْلَالًا فَهِيَ اِلَىٰ اَذْقَانِهِ فَهُمْ مُقْلْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْشِرُونَ وَسَوَاهُمْ عَلَيْهِمْ أَعَنْظَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنْذِرُوا مَنِ اتَّبْعَ الذِّكْرًا وَخَشِيَ الرَّحْمَانَا بِالْغَيْبِ فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْشَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَاظْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَشْحَابَ الْقَرِيَّةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِ مُثْنَيْنِهِ فَكَرَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِطَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاوُ الْمُبِينَ قَالُوا إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمْ لَإِلَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا قَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنَّ ذُكِرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْشَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا كَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسَعَ لُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَتَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِذُرِّ اللَّهِ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنْكِرُونَ إِنِّي إِظَلَّا فِي ظَلَالٍ مُّبِينَ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ قِيلَ دُقُلِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قُومِي يَعْلَمُونَ بِمَا غُفْرَ لِي رَبِّي وَجَعْلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا شَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِلَّا هُمْ خَامِدُونَ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَعْتِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْوِئُونَ أَلَمْ يَرَوْ كَمْ أَهْلَكْنَا كَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونَ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنْ قُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْذَرُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَا هَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ سَلَوَاتٌ بسم الله الرحمن الرحيم وَجْعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنْ الْعُيُونَ لَيَأْقُلُوا مِنْ ثَمْرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِثُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةُ اللَّهُمُ اللَّيْلُ نَصْلَخُ مِنْهُمْ نَهَارَ فَإِذَا هُمْ مُزْلِمُونَ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدين العظيز العليم والقمر قدرناه منادل حتى عاد كالأرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك الكمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون فآيَةٌ لَهُمَنَّا حَمَلْنَا غُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِنَّ شَاءَ نُغْرِكُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْكَبُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفُكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَعْكِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتٍ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عِنْهَا مُعُرِذِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ عَنْفِقُوا مِمَّا رَزَكُكُمْ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفُرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ عَتْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنتُمْ شَادِقِينَ وَا يَنْزُرُونَ إِلَّا شَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُزُهُمْ وَهُمْ يَخْسِمُونَ فَلَا يَسْتَتِعُونَ تَوْسِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَيْضَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَاشِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعْفَنَا مِنْ مَرْكَدِنَا هَذَا مَا وَعْدَ الرَّحْمَنُ وَسَدْكَ الْمُرْسُرُ إِنْ كَانَتْ إِلَّا شَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَذَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْءًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا صَحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ذِرَالٍ عَلَىٰ الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمٌ وَأَمْتَاظُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ وَأَنِئْبُدُونِي هَذَا شِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَظَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْكِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُعْدُونَ إِسْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْطِمُ عَلَىٰ فُوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُ نَاعِدِيهِمْ وَتَجْهَدُوا أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُوا لَتَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبِقُوا الشِّرَاتَ فَأَنَّا يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُوا لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا سْتَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنُ عَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْهُ وَإِلَّا ذِكْرٌ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لَيُنْزِرَ مَنْ كَانَ حِيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ عَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَظَلِّلْنَاهَا لَهُمْ هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَاكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِضَ مَشَارِبْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ لَا يَسْتَتِعُونَ نَسْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُخْذَرُونَ فَلَا يَحْذُنْكَ كَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَبَلَمْ يُرَى الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ نُتْفَةٍ فَإِذَاهُ وَخَصِيمٌ مُّبِينٌ وَذَرَبْ لَنَا مَسَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِذَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَاءَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِقُلْ لِخَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجْرِ الْأَقْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ عَنْ يَخْلُكَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْيًّا أَنْ يَكُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ صَلَوَات صَدَقُ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَلِيُّ الْعَزِيمُ وَصَدَقُ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ الْشَّاهِدِينَ وَالْشَّاكِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الفاتحہ فاتمہ رزوی کو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب تمام لیڈیز میں اور جتنے ہمارے بھائی موجود ہیں اور جو آن لائن دیکھ رہے ہیں آپ سب کے مرہومین کو اس شبہ جمعہ کو پروردیگار اس سورہ یاسین اور اس فاتحہ کا ثواب عطا فرمائے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے درجات محمد و علی محمد کے ساتھ آلائیلیین میں بلندتر فرمائے اللہ حیابین اللہ حمد صلی علی محمد وآل محمد محمد وآل محمد بلندتر صلوات اللہ حمد صلی علی محمد جو آبا پیچھے بیٹھے ہیں ان سے استعدائے کے آگے تشریف لیں مجلس کا آغاز باقاعدہ تلاوت سورہ یاسین سے ہو چکا ہے آغاز مجلس میں ملتمس ہوں سید گوھر علی سے اور تشریف لیں اور بارگاہ امامت میں اپنا کلام پیش کریں بابا حضر بلانس صلوات صلوات بابا حضر بلانس صلوات بابا حضر بلانس صلوات تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی اٹھارا برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی کس طرح سے تو بی بی پھر لوٹ کے گھر آئیں بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے تو روتی رہی گھر میں ہے درد سے بھی چھپ چھپ کے اسمت کی طرح دھکھ بھی پردے میں رہے تیرے کچھ درد تیرے بی بی بس جانتی فضا ہے پہلو بھی شکستہ ہے مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے آواز بکیا سے جب رونے کی آتی ہے آنکھوں سے لہو رو کر وہ بھی یہی کہتا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے سلوان ملتمسوں سید اسلام حدیث کیوں تشریف لائیں باواز بلان سالاوہ سلوان بارے دکھر سلوان 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 بھی چراغوں کا طلبگار لگا گلچراغوں جس کو نادان سمجھتے تھے سبھی تیر و کما جس کو نادان سمجھتے تھے سبھی تیر و کما رن میں آیا تو وہی حیدر کرار لگا گلچراغوں میں جہاں نوری کا بازہ نور لگا باندھنے والوں کے ہاتھوں کا ہنر تھا سارا باندھنے والوں کے ہاتھوں کا ہنر تھا سارا ہر کے ماتے پہ وہ رومال بھی دستار لگا ہر کے ماتے پہ وہ رومال بھی دستار لگا چاہے چاہے کعبہ ہو کے پرچم ہو کے اہلِ ماتم چاہے کعبہ ہو کے پرچم ہو کے اہلِ ماتم جو سے آپ پوش ملا مجھ کو ازادار لگا چاہے کعبہ ہوکے پرچم ہوکے اہلِ ماتم چاہے کعبہ ہوکے پرچم ہوکے اہلِ ماتم جو سیاہ پوش ملا مجھے کو ازادار لگا اور لکھ دیا مات پہ سجاد شفا کی خاطر لکھ دیا مات پہ سجاد شفا کی خاطر دینِ اسلام جو شبیر کو بیمار لگا اور نام جس بچ کا بچپن میں علی تھا اکبر نام جس بچ کا بچپن میں علی تھا اکبر نوجوانی میں وہی احمد مختار لگا گل چراغوں میں جہاں نوری کا بازار لگا بر محمد وعالی محمد بلند تسر اللہ وصل اللہ محمد وعالی محمد آجی فارم محمد محمد اکرام قبل اس کے کہ میں قبلہ کعبہ کو دعوت سخن دوں اور رون کفروز ممبر ہو یہ چاند ایک اعلانات سماعت فرمالے یہاں پہ نماز پنجگانہ جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ باجمہات ادا کی جاتی ہے ان نمازوں کے حقات میں آپ سے استعداء ہے کہ نماز جماعت میں شرکت فرمایا کریں اور ہر شب جمعہ کو یہاں پہ عمال شب جمعہ بجاہ لائے جاتے ہیں الہاج عباس رضا رضوی صاحب اور ان کی فیملی کی جانب سے اور بانیاں خدم گزارن علمہدی کی طرف سے تمام مومنین مومنات کی خدمت میں استعداء ہے کہ وہ شب جمعہ کے اس سیشن میں بھی خصوصا تشریف لائے کریں اپنی حاجات کی براوری کے لیے اور اپنے مرہومین کی مغفرہ کے لیے اور اسی طرح دس فروری کو انشاءاللہ اللہ علیہ وزیز یہاں پہ میلے سے ازا بعض نماز مغربین اتوار کو دس فروری کو بسلسلہ شہادت سیدہ کونین فاطمہ ظہرہ سلام اللہ حب مناقض ہوگی جس سے قبلہ کا علامہ ڈاکٹر سخاوت حسین سندرال بھی اور دیگر ذاکرین خطاب فرمائیں گے ماتمداری بھی ہوگی اور نیاز کا بھی احتمام ہوگا اور تین فروری کو اتوار کو یہاں پہ تین سے پانچ بجے جو کہ سنڈے اسکول ہمارا ہوتا ہے اس کے لیے یوت کے لیے ریجسٹریشن سنڈے سکول تین کو صرف ریجسٹریشن ہوگی اور دس کو انشاءاللہ کلاس کا آغاز ہو جائے دس دس فروری سے اگلے سنڈے سے جناب مہدی صاحب نے جناب حور علیہ اسلام کا جو مصرہ پڑا ہے وہ کلک کر گئے شب حسین ہے شب جنت ہے شب مغفرت ہے تو آقا مولا کے حور کے بارہ میں چار مصرے پیش کروں گا تبرکن تیمن عقیدت عبادت اور جو سر راہ مولا کو ملے تھے حور تو جو فرمایا تھا کہ ساکولت کا امو کا یا حور تیرے ماں تیرے ماتم میں بیٹھے تو جب لجام فرس میں ہاتھ ڈال کے راستہ روکا تھا اس وقت مولا نے فرمایا تھا تو پیچے ہٹ کے کہتا ہے کہ آقا آپ میری ماں کے بارہ میں کہہ سکتے ہیں آپ کی ماں تو فاطمہ ظاہرہ ہے سلام وصیت تھی کہ دیکھنا کبھی اگر حسین سے سامنا ہو تو پیچھے ہٹ جانا تو مولا نے گوہ ان کو ان کی ماں کی وصیت یاد کرائی دار اصل اللہ اکبر اور جب وہ سید کریم کے دروازے پہ آئے ہیں آشور کے صبح تو آنکھوں پہ رمال بندہ ہوا تھا پٹی باند کے آئے تھے تو جب سینے سے لگا کے اس نے کہا کہ مولا معافی دے دیں اختہ تو کہ میں غلطی ہوئی اختہ تو یابن رسول اللہ غلطی ہوگئی تو کچھ نہیں جتلا صرف کہا کہ یا حر تم دنیا اور آخرت میں آزاد ہو ہر کے معنی آزاد ہیں دنیا میں جتنی بھی آزادی کی تحریکیں ہیں وہ میرے مولا کے ہر کے نام سے منصوب ہیں تحریک حریت جہاں کہا جاتا ہے آزادی تو جو پوری دنیا کے آزادی کی تحریک وں کے اور جو ان کے بھی آقا ہیں مولا حسین وہ خود کتنے بڑے راہ نمو ہوں تو جب فرق مبارک پہ زخم آیا تو مولا حسین نے جو کرم کیا ہے وہ رمال سیدہ فاطمہ ظاہرہ جو باندھا ہے اس کے بارہ میں بس چار مصرے اجازت شاید کہتا ہے کہ یوں مجھ پہ مہربان تھے دارہن کے والی یوں مجھ پہ مہربان تھے دارہن کے والی چاہتے تھے کہ جنت میرے رستے میں کھڑی ہو باندھا تھا رمال اس لئے شبیر کا دل تھا مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی ہو اللہ 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 قبرانہ کا فروضہ ممبر ہوں اور آج کی مجھلے سے آزار